بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب با خیر و آفیت ہوں گے اور میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اپنے افزو امان میں رکھیں خوش و خورم رکھیں بیٹا جی اردو کی کلاس کا وقت جو ہے وہ ہوا چاہتا ہے اور آج کی کلاس میں جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے وہ ہے خط نبیسی اور آج ہم خط ریوائز کریں گے والد کے نام خط امتحانی نتیجہ کی رودات بیان کرنے کے لیے جو خط ہے وہ ہم والد صاحب کو لکھیں گے تو بیٹا جی جیسے کہ ٹاپک سے ظاہر ہے کہ ہم نے اپنا جو امتحانی نتیجہ ہے جو ہمارا ایکزیمز کا ریزلٹ ہے اس کی پوری تفصیل جو ہے وہ اپنے والد محترم کو جو ہے وہ تحریر کرنی ہے تو بیٹا جی اس کے لیے چلے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو پتہ ہے ابتدائیہ لکھیں گے جو کہ انتہائی دائے جانب سے ہم نے سٹارٹ کرنا ہے اور ابتدائیہ میں ہمارے پاس آتے ہیں امتحانی مرکز اور ڈیٹ مینشن کرنی ہوتی ہے جیسا کہ میں نے سکرین پر لکھی ہے اور آپ کو نظر آ رہی ہوگی نو ستمبر دو ہزار اکیس اس کے بعد ہم نے القاب لکھنے ہیں اور القاب آپ کو پتہ ہے کہ ابباجان کو خط لکھنے ہیں تو بیٹا جی ایک بات یاد رکھنی ہے کہ آپ نے پیارے ابباجان نہیں لکھنا بلکہ محترم ابباجان لکھنا ہے کیونکہ رسپیکٹ کو جو ہے وہ ہم نے مد نظر رکھنا ہے اس کے بعد ہم نے عداب کی طرف آنا ہے السلام علیکم سے ہم سٹارٹ کریں گے آگے میں نے ڈورڈورڈ لگائے ہوئے ہیں یہاں پر نفس مضمون جو ہے وہ میں نے لکھا نہیں بلکہ آپ کو میں اپنے الفاظ میں جو ہے وہ مواد نفس مضمون کے لئے جو آپ لکھیں گے وہ ڈلیور کروں گی آپ نے بہت غور سننا ہے امپورٹنٹ پوائنٹس آپ نے لیڈ پینسل کے ساتھ نوٹ کر لینے ہیں اور بعد میں آپ نے ابھی کلاس میں جو ہے اس لیٹر کو جو ہے وہ رائٹ کرنا ہے ویڈن ففٹین منٹ کیونکہ ہم وک کے لئے میں نے نیکس لیٹر دینا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہماری ریوین چڑھ رہی ہے اس لئے دو خطوط آج میں کرنے جو ہے وہ زیادہ مشکل نہیں ہے ایک کلاس وقت میں کریں گے اور ایک رات میں آپ جو ہے وہ ہم وقت کے لئے ریپیئر کریں گے بہت ہی آسان ہے جی امتحانی نتیجہ کی روداد بیان کرنی ہے سب سے پہلے عداب لکھ لیے ہم نے السلام علیکم اور آپ نے اپنے والد محترم سے جو ہے وہ بات کا آغاز کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ جو ہے وہ ہمارے سروں پر تا قیامت قائم رکھے اور اسی طرح سے آپ ہمارے لئے دعاوں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری اور ساری رکھیں اور پھر آپ نے اپنی جو امتحانی نتیجہ کی روداد ہے وہ بیان کرنی ہے کہ آج کا دن جو ہے وہ نہائی خوبصورت اور خوشیوں سے برپور نویت دے کر جو ہے وہ دن کا آغاز ہوا اور آج ہماری جماعت حشتم کے بورڈ امتحان کا نتیجہ ہے آپ اس وقت نائن کلاس میں اس لئے آپ ایرت کلاس کے رزلٹ کی بات کریں گے اور آپ کو خوش خبری سنانے سے پہلے جو ہے وہ ایک بار میں اپنے خالقوں مالے کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے مجھے عزت اور کامرانے سے نوازہ ہے اور ساتھ ساتھ میں یہ ہرگز نہیں بولوں گا کہ یہ میرے والدین کی دعاوں کا سمر ہے یہ آپ ریفرنس کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں لکھ سکتے ہیں اس کو ویسے میں نے الگ سے حوالہ جات ہے جو ہیں اس مضمون میں ٹاپک کے ایکارڈنگ موضوع سے مطابقت رکھتی ہوں وہ میں نے لکھے ہیں وہ آپ اس میں لازمی لکھئے گا اس کے بعد آپ نے اپنے ابا جان کو خوش خبری سنانی ہے کہ ابا جان میں آپ کو زیادہ بے قرار نہیں کرنا چاہتا کیونکہ میرے ایمان کا تقاضہ ہے کہ والدین کو جان بوجھ کر بے قرار کرنا جو ہے وہ بے عدبی کے زمرے میں آتا ہے تو ابا جان سنیے پھر کہ آپ کے بیٹے نے بورڈ میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے اور پرنسپل صاحب کی طرف سے جو ہے وہ عزازی شیر سے یا انام سے جو ہے وہ نوازہ گیا ہے اس کے بعد آپ نے ابا جان کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا ہے کہ یہ جو میری کامیابی ہے جو کامرانی ہے اس کو میں اپنے اساسا کے نام سے مصوم کرتا ہوں کیونکہ ان کی محنت اور دعاوں کی وجہ سے جو ہے مجھے یہ کامیابی حاصل ہوئی ہے اور ساتھ میں پھر آپ نے دوبارہ سے یہ ذکر کرنا ہے کہ جہاں پر مجھے پوزیشن لینے کی جو ہے وہ خوشی ہو رہی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سوچ رہا ہوں کہ کامیابی کی طرف جو ہے وہ یہ میرا پہلا قدم ہے اور اس کے بعد جو آگے میری دوڑ آ رہی ہے وہ اس سے بھی زیادہ مشکل ہے یعنی جو میں نے نائنٹھ اور ٹینٹھ کا ایکزیمس اب کلیئر کرنا ہے وہ اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ مشکل ہوگا جس کے لیے مجھے اور زیادہ مہنہ جو ہے وہ درکار ہوگی بعد میں آپ نے ابا جان سے مخاطب ہوتے ہوئے کہنا ہے کہ مجھے امید ہے کہ آپ بھی جو ہے ہر نماز کے بعد جو ہے میرے لیے اسی طرح سے کامیابی کی دعاوں کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہوں گے اور ویسے بھی میرا ایمان ہے کہ اصل کامیابی جو ہوتی ہے وہ والدین کی دعاوں کے تفیل ملتی ہے اور پھر آپ نے لاسٹ میں کہنا ہے ابا جان میرے لیے اسی طرح سے جو ہے وہ دعاوں کا سلسلہ جاری رکھے گا اور راست پہ آپ نے دوبارہ سے ابا جان کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا ہے کہ ابا جان یہ آپ کو بتانا ہی بھول گیا کہ اس کامیابی کا اصل کردار آپ اپنے کسی بھی ٹیچر کا نام جو ہے وہ لے کر اس کے نام جو ہے وہ اس اپنے انام کو اپنی کامیابی کو جو ہے وہ مسوم جو ہے وہ کر سکتے ہیں اور یہ بھی رائٹ کر سکتے ہیں کہ بے شک اس استاد کی کمال محنت کی وجہ سے جو ہے یہ فتح جو ہے وہ آپ کو نصیب ہوئی ہے کیونکہ دوسرے سکول کے جو طالب علم ہے وہ اس کی سیکنڈ پوزیشن ہے اور میرا اور اس کا جو ہے وہ چند نمروں کا جو ہے وہ فرق رہا ہے اور صرف ایک دو نمروں سے جو ہے وہ آپ کو کامیابی حاصل ہوئی ہے جس کی وجہ سے آپ کی فرسٹ پوزیشن ہے اور اس کی سیکنڈ پوزیشن ہے اور اس کامیابی پر آپ نے اپنے سازہ کرام کا شکریہ دا کرنا ہے اپنے والدین کی جو آپ کے لیے دعاوں کا سسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں لاسٹ پر ان کا شکریہ دا کرنا ہے اور دعایہ کلمات میں دوبارہ سے آپ نے ایک دفعہ ایک بات جو ہے وہ یہ لازمی کہنا ہے کہ گھر میں جو ہے وہ تمام اہل خانہ کو اور میری والدہ کو جو ہے وہ خصوصی مبارک بات دیجئے گا اور چھوٹے بھائی کا ذکر کیجئے گا کہ ان کو اور چھوٹی بہن کو جو ہے وہ پیار ہے بیٹج جب ہمارا نفس مضمون کمپلیٹ ہو رہا ہے تو اس کے اندر جو آپ نے ریفرنس ایڈ کرنے ہے وہ سکرین پر آپ کے سامنے جو ہے وہ شو ہو رہے ہوں گے اور فرسٹ او فال یہ ہے کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے دوبارہ سے ریپیٹ کرنے ہوں انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے اس کے علاوہ آپ اس میں رائٹ کر سکتے ہیں محنت میں عظمت ہے یعنی کہ جو انسان محنت کرتا ہے اس کی محنت کبھی بھی رائے گا نہیں جاتی اسے اس کا پھل لازمی ملتا ہے تو محنت میں عظمت ہے اس کے بعد تھرڈ بان ہے یہ شیر ہے جو آپ نے اس میں ریفرنس کے طور پر رائٹ کرنا ہے نحال اس گلستان میں جتنے بڑے ہیں ہمیشہ وہ نیچے سے اوپر چڑے ہیں یہ آپ اس میں حوالہ جو ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد لازم پر آ جائیں گے دعائیہ کلمات جو میں نے پہلے ریپیٹ کی ہیں کہ گھر میں تمام اہل خانہ کو اس کامیابی پر مبارک باد چھوٹے بھائی احمد اور چھوٹی بہن بریرہ کو پیار اور لازم پر جب اختتام کرنا ہے بس سلام آپ کا بیٹا علیف بے جی بیٹا جی بارہا میں نے آپ کی غلطی نوٹ کی ہے یہ جو علیف ہے آپ نے یہ والا رائٹ کرنا ہے علیف لام فے یعنی لام اور فے کو کٹھا ملا جو ہے وہ آپ نے لکھنا ہے وہ سیپرٹ جو آپ علیف حروف تحجی والا لکھتے ہیں وہ نہیں لکھنا یہ آپ کا کلاس ورک ہے بیٹا جی آپ ابھی ویدن ففٹین منٹس جو ہیں وہ اس کو جماعت کے کام کے طور پر جو ہے وہ لکھیں گے اور ہموک کے لیے آپ نے والا کے نام خط جو ہم پہلے بھی کر چکے ہیں خیریہ دریافت کرنے کے لیے وہ آپ نے اپنی شرح سلمائے سے ایک بار ریڈ کرنا ہے اور ریڈ کرنے کے بعد اپنے جملوں میں سادہ آسان جملوں میں جو ہے وہ آپ نے ہموک کے طور پر یعنی گھر کے کام کے طور پر جو ہے وہ آپ نے لکھنا ہے اور کل جو ہے وہ آپ پرسنل میرے کانٹیکٹ نمبر پر ورس اپ پر ان پکس کو شیئر کریں گے تاکہ ایک بار میں انہیں چیک کر لوں اور مجھے دوبارہ کہنا نہ پڑے لازمی اس کو بیٹا جی کیجئے گا امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی پھر بھی اگر کسی قسم کی کوئی بھی کانٹیوزن ہو تو بیٹا جی آپ کومنٹ کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں اور پرسنل کانٹیکٹ کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں اللہ حافظ